دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی جائے سری کرشنا بولنے پر مجبور ہو جائیں گے دوستو ایک بار ماتا پاربتی نے سنگر جی سے کہا کہ مہا دیو آپ مجھے کوئی صرفت بھکت کے درسن کرانے کی کرپا کریں اب بہواں سے ماتا پاربتی کو لے کر ارجن کے گھر پہنچے پر ارجن سو رہے تھے اور مہا دیو ان کی ندرہ کو خراب کرنا نہیں چاہتے تھے تبھی سیب جی نے سری کرشن کا آوہن کیا اور سری کرشن ادھو جی رکمڑی جی اور ستی بھاما جی کے ساتھ پرگٹ ہوئے سیب جی نے سری کرشن سے ارجن کو جگانے کی بنتی کی اور تبھی سری کرشن سبھی کے ساتھ ککس کے بھیتر گئے اور بہت سمیت تک باہر ہی نہیں آئے تبھی سیب جی نے برحمہ جی کو بلایا اور ککس کے بھیتر بھیجا اور وہی بھی بہت سمیت تک باہر نہیں آئے اب شب جی نے نارت جی کو بلا کر ان کو ککس کے بھیتر بھیجا پر وہی بھی واحد نہیں آئے ادھر ماتا پاروتی جی سے رہا نہیں گیا وہی بولی یہاں جو جاتا ہے وہی وہی کا رہ جاتا ہے پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہوگا اس کے بعد بھگوان شب سنکر اور ماتا پاروتی جی ارجن کے ککس میں جاتے ہیں جب شری کرس نے ککس میں پہنچے تب ارجن سو رہے تھے اور سبدرہ جی پنکھر ڈولا رہی تھی وہ اپنے بھائی کو آیا دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور ستیبہمہ جی پنکھر ڈولانے لگی رکمڑی جی ان کے پیر دوانے لگی ادھو جی یہ سب چکت ہو کر دیکھنے لگی جب مہادیو اور پاروتی جی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ارجن کے مکھ سے ندرہ میں بھی سری کرس کا نام نکل رہا ہے تو پاروتی جی کہنے لگی دھنے ہیں کنتی نندن ان سے بڑا بھکت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ہر ہر مہادیو اور جی سری کرسنا جرور لکھئے